بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علاو کل شئ انقدیر نلذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسنو املاو صلوات بر محمد وعالمحمد میرے عزیزان محترم سامین حضرات خداوند عالم مرہومہ مغفورہ عطیہ بی بی بنت مرہوم نظر حسین نوناری کے درجات کو بلاند فرمائے کہ جس مرہومہ کے عیسال سواب کے لیے ان کے بھائیوں نے ان کے اہل خانہ نے اس مجلس ترہیم کا انعقاد کیا اور اس مجلس ترہیم کہ جس مجلس ترہیم کا معنی اور مفہوم ہے کہ رحمت کا پہنچانا اور مغفرت کا پہنچانا اس لیے کہ جسو اس دنیا کو چھوڑ کر اس عالم کو اختیار کر چکا ہے وہ روح کے اس دنیا میں انسان جو زندہ تھا اب اس روح نے اس عالم سے انتقال کر کے اس عالم کی طرف پرواز کی اور اس عالم سے اس عالم کی طرف جب گیا یہ روح تو اس روح کو اللہ نے ترقی عطا کر دی انسان جس طرح انسان اپنے دنیاوی امور میں ترقی حاصل کرتا ہے مراتب حاصل کرتا ہے تو یہ انسان جب اس دنیا میں ہے تو اس دنیا سے اس عالم میں جائے گا تو اس عالم میں پہنچنے میں اس انسان کو مراتب ملیں گے تو جو مراتب بتاتے ہیں کہ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان پہلے درجے سے دوسرے درجے پر پہنچ جائے تو میں اس مختصر وقت میں اس آیت کے بارے میں بس مختصر ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زندگی دیا ہے اور اس زندگی کے بعد اللہ نے موت کا جو وعدہ کیا ہے اس موت کے وعدے کو اللہ نے پورا کرنے کے بعد اس انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس انسان کو جنت میں دیکھوں نہ کہ میں اس انسان کو جہنم میں دیکھوں اس لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے انبیاء لے کر آئے تو ان انبیاؤں کے آنے کا مقصد بھی اس انسان کو مقام جنت میں پہتانا تھا اور ان تمام کتابوں کا مقصد بھی اس انسان کو اس مقام جنت میں پہتانا تھا کہ اگر اس انسان کو اللہ عقل نہ دیتا تو یہ انسان اعتراض کر سکتا تھا کہ آئے اللہ مجھے عقل نہیں تھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے اس لیے اللہ نے انسان کو بھیجا جب تو اس کو عقل دی اور عقل جب دے دی تو اس انسان کو یہ ملکہ عطا کر دیا یہ فہم عدا کر دیا یہ ادراک عطا کر دیا کہ انسان اچھے کو بھی پہچانتا ہے بورے کو بھی پہچانتا ہے نیکی کو بھی پہچانتا ہے برائی کو بھی پہنچانتا ہے جب یہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا عزیزہ ہے یہ میرا ہے یہ پرائیہ ہے تو اس عقل نے ہی فیصلہ کیا تو اے انسان تیری اقل اس مقام پر تو فیصلہ کر رہی ہے کیا اس مقام پر تیری اقل نے کام نہ کیا کہ اللہ نے جس کو صراط المستقیم قرار دیا تھا حضرت آدم کے راستے کو اللہ نے صراط المستقیم قرار دیا نوح علیہ السلام کے راستے کو ابراہیم کے راستے کو یہ انبیاؤں کے آنے کے مقاصد کیا تھے ان کتابوں کے آنے کے مقاصد کیا تھے اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے تو اس انسان کا ایمان طورات پر بھی ہے زبور پر بھی ہے انجیل پر بھی ہے صحیف آدم پر بھی ہے اور صحیفہ ابراہیم پر بھی ہے تو اگر یہ مسلمان زبور پر ایمان رکھتا ہے انجیل پر ایمان رکھتا ہے تو یہ قرآن پر ایمان اس کو فیدہ دے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پر ایمان رکھا اور ضبور اور تورات پر ایمان نہ رکھا تو سمجھ لینا گویا کہ اس نے قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھا یہ قرآن اشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الامیم ذالق القتاب الارب فی هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب وَيُقِيمُنَ السَّلَاطَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ يُحْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَئِكْ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكْ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب متا کیونکہ ہدایت کے لئے آئی ہے اور جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے یومِنونَ بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اس نے جنت کو نہیں دیکھا اس نے جہنم کو نہیں دیکھا اس نے توحید کے اس محبود کی پرستش اور سجدہ کرتے ہوئے ایمان لے آیا ہے یعنی اللہ کے وجود پر اقرار کے بعد اس نے ایمان لے آ کر یہ بھی ایمان کے مقام پر پہنچا کہ جو کچھ نازل ہوا محمدِ مصطفیٰ پر انزلہ علیہ کا کہے میرا رسول جو تجھ پر نازل میں نے کیا ہے یہ ان لوگوں کا ان پر بھی ایمان ہے وَمَاُواْ انزلہ مِن قَبْلِك اور جو تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے ان پر بھی ان لوگوں پر کا ایمان ہے پس یہی لوگ تو ہیں اُلَاؤِكَ عَلَوْ حُدَمْ مِرَبِّهِمْ وَاُلَاؤِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں یہی ہدیت پانے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری توحید پر ایمان رکھا میرے نبیوں پر ایمان رکھا میری توحید کوئی فیدہ نہیں دے گی اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے میری نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے میری رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے اگر علی کی ایمامت پر یقین نہیں رکھتا اقرار نہیں رکھتا اقیدہ نہیں کرتا اس طرح ہوگا جیس طرح توحید کو تو مان لیا اور نبوت کو نہ مانا تو اس انسان کا وہی مقام ہے کہ میری نبوت کو مانتا ہے اور علی کی ایمامت کا انکار کرتا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نبوت کے ساتھ ایمامت جو ہے وہ شرط ہے نبوت جو ہے وہ اللہ کے دین کو پہنچانے کا نام ہے اللہ کی تبلیغ اور اللہ کی رسالت کے پہنچانے کا نام نبوت اور رسالت بنتی ہے جو محمد کی شریعت پر عمل کرتا ہے وہ شریعت محمد بنتی ہے اور جو نبوت اور رسالت کی حفاظت کرے اس کو ایمام کہتے ہیں اس کو اللہ مسئلہ پس عزیزو وَقِفُوا اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ پیغمبر نے فرمایا کہ جو علی کی ایمامت کا اقرار نہ کرے جو علی کی ایمامت کا عقیدہ نہ رکھے تو جب بروز قیامت وہ جا رہا ہوگا وہ خیش مند ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور یہ جنت کا راستہ ہے تو اس وقت اللہ نے اس قرآن کی آیت کو پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا یہ آیت اپنے آیت کے انداز سے منادی اس آیت کے تلاوت کرے گا وَقِفُوا اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ ان کو ٹھہرا جا دو کہ آگے نہ جانے دو ان سے ایک سوال باقی رہ گیا ہے وہ کون سا سوال ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ علی کی بلایت کا سوال ہوگا کہ تم نے نمازوں کو پڑھا تم نے روزوں کو رکھا تم نے زکاةیں دی تم نے عمرے کیے یہ تو بتاؤ کہ جس عمرہ کو جس حج کو تم نے ادا کیا تھا وہ شریعت محمد مصطفیٰ کی تھی جسی شریعت میں میری نبوت اور رسالت تھی اسی شریعت میں اصول دین میں علی کی امامت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر آیات سے فرما دیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ کل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ مودت فی القربہ کہ اے میرے رسول ان سے آپ فرما دیں کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے مودت رکھنا مودت اور محبت کے دو الفاظ ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وقت نہیں آئے مودت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی فیدہ ملے یا نہ ملے تم پر ان کی محبت واجب ہو جائے تو پیغمبر نے اپنے قریبیوں کی مودت کو واجب قرار دیا ہے اگر رسول کے قریبی فاطمہ تو زہرہ کے علاوہ نہیں علی کے علاوہ نہیں حسن اور حسین کے علاوہ نہیں تو پھر تم ہی بتا دو دنیا والو کہ رسول کے کون سے قریبی ہیں کہ جو اللہ نے اس آیت میں رسول کے قریبیوں کا ذکر کیا کہ میں اپنے قریبیوں کی مودت کا فقط سوال کرتا ہوں تو دنیا والے علماء زمانہ یہ عوام زمانہ یہ خود فیصلہ کر کے بتائے کہ کون سے قریبی ہیں جب شریعت محمد مصطفیٰ میں یہ لکھا ہوا ہے دین اسلام میں یہ قانون ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی اولاد سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے اور پھر اولاد نہ ہو تو اس اولاد کی اولاد ہو یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ مرنے والا مر جائے اور اس کی زندگی میں دائیں بائیں رہنے والے اس کی میراز کے وارث بن جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کے قانون میں یہ بات ہے عدل میں یہ بات ہے کہ اولاد اولاد ہے اصحاب اصحاب ہیں اولاد کی اولاد اس میراز کی وارث ہوگی تو پیغمبر کی اولاد میں جب فاطمہ تو زہرہ موجود تھی اور علی ابن ابی طالب موجود ہیں امام حسن علیہ السلام موجود ہیں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں تو آیت تطہیر نے فیصلہ کر دیا کہ جو آیت تطہیر میں محمد کے ساتھ ہیں جو مباحلہ میں محمد کے ساتھ ہیں وہی اللہ کے نبی کے وہ وارث بھی ہیں میراز کے اور اللہ کے نبی کا وہ خون بھی ہیں اور اللہ کے نبی کی وہ جان کا وہ حصہ بھی ہیں پس وہ وقت آیا کہ پیغمبر کی وہ بیٹی جس کو اللہ نے اس عالمین کی سیدہ قرار دیا تھا کبھی وہ بازار کبھی وہ مدینہ کی بازار میں آتی ہیں کبھی وہ مدینہ کے دربار میں آتی ہیں اور کبھی بھی بھی فرماتی ہیں اے میرے بابا کی امت کیا میرا بابا میری محبت کو کیا نہیں بتا گیا تھا یہی وجہ تھی لکھتے ہیں کہ جب جناب زہرہ جناب پیغمبر کے سامنے آتی تو پیغمبر زانو ٹے کر زہرہ کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک پیغمبر بیٹھے رہتے جب تک زہرہ اپنے مقام سے نہ جاتی اور کبھی امام علی ابن عبی طالب نے فرمایا کہ زہرہ کا وہ مقام تھا کہ جب پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے فرماتے تھے زہرہ یہ ہاتھ قریب کرو کہ میں محمد بوسے لینا چاہتا ہوں آزاداروں میں سوال کروں گا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہو جب پیغمبر کے جانے کے بعد جب اس گھر زہرہ میں جناب زہرہ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے جناب زہرہ کے ہاتھ زخمی ہوئے بی بی نے اپنے بابا کی طرف فرمایا بابا جن ہاتھوں کو چومتے تھے آج میرے ہاتھوں پر تازیانے لگ رہے ہیں اللہ علانات اللہ علا قوم اللہ علمین